السلام علیکم اگر آپ لوگیں ابھی بارش ہو رہی ہے تو جلدی سے آپ یہ ریسپی بنائیں دو منٹ میں کرسپی اور جھٹ پر پکوڑیں تو اس کے لیے آپ پیاس سلائز میں کاتیں آلو پیاس سلائز میں کاتیں اور تھوڑی سی پالک کاتیں اس میں سوکھا دھنیا کرش کر کے ڈالیں ریڈ چلی پودر ڈالیں نمک ڈالیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں اور بیسن کو چھان کے اس کے اندر ڈال دیں بیسن آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا آئل ڈالیں ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آپ مسل لیں لیکن بہت زیادہ آپ نے اتنا نہیں زور زور سے مسلنا کہ پیاس اور آلو جو ہے وہ نرم ہو جائیں تو پیاس آلو ہمارے کھڑے کھڑے ہی رہنے چاہیے اب پھر آپ پکوڑے اس میں ڈالیں پھیلا پھیلا کے پکوڑے ہمارے کھلے کھلے بننے چاہیے یہ دیکھیں اب سارے پکوڑے اس میں ڈل چکے ہیں یہ کرسپی اور بہت ہی مزے کے پکوڑے بنیں گے بارش کے موسم میں آپ اس کو ضرور بنائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور اگر کوئی مہمان آ گئے ہیں تو پھر تو بہت ہی جلدی آپ یہ بنائیں اور ان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو ہم آئل سے نکال کے جھٹک لیں گے اور تھوڑی دیر اسٹینر پہ ڈالیں گے ٹیشی پیپر پہ نہیں ڈالیں گے اس سے یہ نرم ہو جائیں گے اب یہ ہمارے کرسپی پکوڑے تیار ہیں اس کو آپ چاٹ مسالہ اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ